پھر میں نے کہا کہ مجھے یہ کس نے بتایا کہ مکہ میں جماعت نہیں ہوتی ہستنیہ کے منادرے میں پروفیسر عبداللہ اتباہونکوری نے بھی یہی بات مجھے کہی جنہی کہ پروفیسر صاحب آپ کو پرخواست ہے ماشاءاللہ ہمارے تو تیسری جماعت کے بچے بھی ایسی غلط بات نہیں کرتے کیونکہ ہم تیسری جماعت میں بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں کہ حضرت طائف تشریح لے گئے طائف سے وارسی پر آپ حضر کی جماعت کرا رہے ہیں تو جنہوں نے قرآن سنو اور جن مسلمان ہوئے یہ بات جماعت نوال نے سنونا نا تو حضرت مکہ سے طائف گئے تھے مدینہ سے طائف نہیں گئے تھے بچے بھی جانتے ہیں تو یہ جماعت مکی زندگی کی ہوئی نا پھر میں نے صحیح بخاری شریف صفحہ چیس سو چیاسی جن دو کتاب التفسیر سورہ بنی سرکی کھولی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لبن مکہ کا ہے کہ مکہ میں چھپ کر جماعت کروایا کر دیتے ہیں لیکن جب قرآن پاک ہی تلاوت فرماتے ہیں امام بن کے اتنا اونچہ پڑھتے کہ دور تک آغاز جاتی اور جو بہر کافر بیٹے ہوتے ہیں مشرق میں سن کر گانیاں بکنے جروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت ماظرز بھائی لا تاج حرب سلاتے کا اتنا اونچہ نہ پڑھے کہ کافر سن کر گانیاں بکے ولا تو خافت بہا اتنو عشتہ بھی نہ پڑھے بخاری کی الفاظ ہے کہ آپ کے صحابہ سن نہ سکے پتا چلا صحابہ پیچھے سننے کے لیے خرید ہوتے تھے نہ کہ پڑھنے کے لیے وقت آگے بہن ازالے کا سبیلہ تو میں رکھا یہ تو لفظ موجود ہے یہاں مقام کرمت اسی طرح میں نے تیسری عزیز دکھائی انہا قرآن الفجر کانو مشہودہ میں نے کہا آیت کہا کیا کہتا ہے مکی میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے تغمبر فرما رہے ہیں کہ فجر اور اثر کی جماعت میں فرشتے بھی شریف ہوتے ہیں تو ان کا ذکر ہے جماعت میں تو یہ مکہ میں آئے تو ناظر نہیں مکہ میں جماعت ہوتی تھی تو فرشتی آتے تھے نا میں نے کہا فرشتوں کو بھی پتا ہے مکہ میں جماعت ہوتی تمہیں نہیں پتا آج تک لگا کہ مکہ میں جماعت ہوتی آخر وہ بھی آخر جماعت میں ملتے تھے اور یہ بھی سمجھیں کسی فرشتے کو قرآن یاد نہیں تو وہ جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو فاتح نہیں کرتے ان کی ہو جاتی ہے یا نہیں کیا کیا نہ جی یا بیچارے گاس ہی چلے جاتے ہوگئے ان میں غیر مقلد ہے نہیں کوئی جو لڑتے ہیں ان سے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو میں نے کہا بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جماعت ہوتی اب دیکھئے ہم نے اپنی دریل قرآن پاک سے واضح کر دی ناجنکور کے علاقے میں میری تقریر ہو تھی بندی نہر پر تو مجھ سے پہلے مولی محمد رمزان نمانی تقریر کر رہے تھے انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمتے ناجنوں تو مولی شابیل نے دے جا ہوا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مولی محمد رمزان ہے یا مولی امین ہے وہ آیا تھا کھڑے ہو کر اتران کرنے کے لئے وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ آیت کافروں کے لئے آئی ہے ہمارے لئے نہیں یہ آیت کافروں کے لئے آئی ہے مولی رمزان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کافر بھی قرآن کا آدم کرے خاموش رہے تو امید ہے قدار رحم کرے تم بالکل ہی نہ امید ہو گئے ہو تمہیں اتنی امید بھی نہیں رہی جتنی کافروں کو ہے تو کچھ نہ کچھ تا امید ہے اللہ تک نکومی رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے نا امید ہے ایک جگہ ہم نے پوچھا آپ نے جوپری سانسے کہ آپ بھی ہم قرآن پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا کال پیش کرتے ہیں کیونکہ میں ابو حنیفہ کا کال سنا رہا ہوں یا قرآن سنا رہا ہوں آپ بھی آج قرآن سے یہ مسئلہ سمجھائیں تو قرآن دیجا مقابلہ ستیج بہت انہیں قرآن لے کر سا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اس کی ایک سو چہنے صورتیں ہیں کتنی ہیں پہلی صورت پاتیہ قرآن کی ماں ہے ام القرآن پہلی صورت پاتیہ قرآن کی اور باقی ایک سو تیرہ اس کی دیکھ گیا ہے وہ ماں ہے یہ اولاد عرب بیٹھیا ہے جب امام ایک سو تیرہ صورتیں پڑے جو بیٹھیا ہے تو بڑے عدل سے کھڑے رہو نہ زبان ہلے نہ روٹھر کر جارے خموش اور اگر فاتح نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہو اس کے بعد قرآن سر پر رکھ لیا کہ میں سر پر قرآن رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ کوئی ہنپی جنت میں نہیں جائے گا نہ شاہدی نہ مالکی نہ عملی صرف اہل عدیس جائیں گے جنت پھر تقریر کے بعد جو کھانا کھانے بیٹھے ایک ملک صاحب تھے ان کا ایٹوں کا بٹھا تھا وہ بھی بیٹھ گئے کہ آبی صاحب ماشلہ تقریر بہت اچھی تھی بڑا لطف آیا ایک دو باتیں سمجھ نہیں آئیں اگر اجازت ہو تو پوچھو ہمیں پوچھو آب نے فرمایا کہ فاتح قرآن کی ماں ہے کہ جی ہم اور 113 صورتیں اس ماں کی بیٹیاں ہیں کہ جی بلکل بیٹھیوں کا آپ نے عدب بتایا کہ جب ان کی تلاوت ہو تو عدب سے کھڑے رہو کہ بلکل کہ پھر ماں کے آگے برگر کرنے کا کیا سیادہ ہوگا ماں کا کوئی عدب اعترام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قرآن تو کہتا ہو بھی نہ کرو ماں کے سامنے اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا عدب کرو ماں کیا کے برگر کرتے ہی چلے جاؤ ہاں پہ صاحب خموش ہے جی آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف اعلی حدیث جائیں گے وہ اس کمرے جتنی ہوگی جنت کہ کمرے جتنی تو بہت بڑی ہے کہ اچھا پھر اس سارے سہن جتنی ہوگی اور کتنی ہوگی کہ اللہ کے بندے ساتوں زمین اور آسمان اس کی چوڑائی ہے لمبائی تو اللہ کے سوا کی جی کو معلوم بھی ہاں پہ جی عجیب بات ہے اتنی بڑی جنت اللہ نے چھوٹے سے پھرکے کے لئے بنائی ہے ساری دنیا میں گنتی کے دوار سے سب سے چھوٹا پھرکہ آپ کا ہے تو اس چھوٹے سے پھرکے لئے اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورتی اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے میں پکڑ کر بٹے کے لئے بٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے میں پھرکے کے لئے جب یہ حضرت سنا ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس سفیں ہوگی قیامت میں میدانے قیامت میں کیا ہوگی ہر سام مشرح سے مغرب تک ہوگی تو بلکل ٹھیک ہے اور وہ زمین بھی یہ نہیں ہوگی اس زمین کا بڑے سے بڑا دن اور بڑی سے بڑی رات چھ مہینے کی ہے نا اور اس کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے پترے وہ کتنی بڑی زمین ہیں اتنی بڑی زمین پر ایسو بیس سفیں بنیں گی جن میں اسی سفیں شرف امت محمدیہ بھی ہوگی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ اس نے کہا چھیک ہے کہ سارے گار مقلبی کٹھے کریں تو سائن والتیں ہڑپتے تک دار نہیں بنتی تو یہ اسی سفیں کیسے پوری ہوگی اسی سفیں ہاں بھی سب نے کہا آپ نے کبھی ہماری مسئلہ میں نماز نہیں پڑی یہ مطلب یہ ہم جب نماز کی سب بناتے ہیں تو کانگیں بہت چوڑی کرتے ہیں تاکہ جلدی بھر جائے ساب یعنی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی ساب بھی سیدھی رہے نمازی بھی سیدھے ہی رہے نمازی بھی سیدھے ہی رہے قومی لندہ ایکانے پون یہ کہتے ہیں کہ جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے تو اس وقت تک ساب سیدھی ہوتی نہیں یہ کہا آپ جی جتنی چاہے ٹانگی چوڑی کرے اسی سفیں کیوں سے بنے گی نہیں بنے گی نا تو اب دیکھئے مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں لیکن زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں یہ ہونا تھا بہاول اگر کے علاقے میں بہاول اگر شہر کے دو وکیل بیٹھے تھے ٹیبلے کے ان نے درانے مناظرہ کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا کہ آپ جب حدیث پڑھتے ہیں جو آیت کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو امام غیر مغضب العمل الزعالین کہے تم آمین کہو اگر تو حدیث اتنی ہے تو پھر بات صاف ہو گئی ہے لیکن حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو وہ نہ ازا کبر افا کبر اوپڑھتے ہیں نہ ازر سے وہ اتنے ہی پڑھتے ہیں ازا کارا فان سے تو تو پھر ہوگا چوبا کہ شاید اگلی صورت مراب ہو میں نے چار کتابیں ان کو دے دی کہ حافظ صاحب کو دکھا دو ازا کبر افا کبر اوپڑھو امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو یہ پہلی تکویر ہے نا وَإِذَا کَارَا فَان سے تو امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ تو پہلی تکویر کے بعد امام صورت یاسین سے قرآن شروع کرتا ہے پہلی تکویر کے بعد صورت تقاب ان سے ہر مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے یا کسی مسجد میں یاسین سے بھی جروع ہوتا ہے تو اگر اتنی ہی بات ہوتی تو مسجدہ پھر بھی صاف تھا لیکن ہمارے پاک پاک پرگمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آن پڑھوں کو سمجھانے آئے ادھر والی بات ہے تکویر بتا دی ادھر بتایا کہ جب غیر موجود العمالات کے عالم کہے تم آمین کہو اب وہ کونسی صورت ہے جو امام نے پہلی تکویر کے بعد شروع کرنی ہے اور آمین سے پہلے ختم کر دینی ہے وہ کونسی صورت ہے کوئی اور تو نہیں ہے درمیان میں اب بھی کوئی زید بھی کرتا رہے جی فاتحہ کا تمہیں سن نہیں ہے تو زید کا دنیا میں کوئی علاج نہیں اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی تکویر تاریمہ اور آمین کے درمیان انہوں کونسی صورت پڑھتا ہے سارے کہتے جی فاتحہ میں نے کہا ہاتھ کرے کرو سب نے خرکیے وہ دو چار مولی صاحبان نے ہاتھ کرے نہ دیئے میں نے کہا بھی ان سے پوچھ لو شاید ان کی فاتحوں کی اور ہی ہو تو زید کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ایک چودنی صاحب آئے بیوی سے کہہ لگے کہ صبح ذرا دودھ میں میتھا ڈال کے ٹھڑا کر کے رکھ لو یہ خیر ہے اب مناظرہ کر کے آنا ہے نا ذرا دماغ تازہ ہو جائے گی چھو صاحب مناظرہ آپ نے کر لے کہہ کس بات پر کہ گائے کے سین ہوتے ہیں یا نہیں بیوی نے کہا چھو صاحب یہ بھی کوئی مناظرے کا مسئلہ ہے وہ دیکھو ہماری گائے بھی کھڑی ہے گدی بھی کھڑی ہے گدی کے سر پر نہیں ہے گائے کے سر پر کہاں کہ مناظرہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنا ہے تو سب بتائیں تو سب کیسے کریں گے اچھی عزت بنی ہوئی ہے لوگ سلام کرتے ہیں کہ چھو صاحب آ رہے ہیں اگر کھڑ کو آپ نے کہہ لیا کہ گائے کے سین ہوتے ہیں تو لوگ کہیں گے چھو صاحب سترے باترے ہوگے اب دماغ تکانے نہیں دارے وہ جب کہیں گے گنو ایک دو کیا کروگے کہ واہ تو نے مجھے ایسا کچھا مناظر سمجھا ہے کہ میں گن لوں گا وہ کہیں گے سینگ پکلوں میں پکلوں گا ہاتھ میں کہیں گے یہ بھی پکلوں میں پکلوں گا پوچھیں گے سینگ ہے کہ میں نہیں ہے نہیں ہے تو بی بی نے کہا کہ آپ کو کوئی آدمی شکست نہیں دے سکتا آپ کو کوئی شکست ہے نہیں دے سکتا ایک کوئی گیا اپنی ماں کے پاس ماں سے کہنے گا کہ آج بھکتی دو میں سب کو شکست دے کے آئے کس بات پر تو ساری کہتے ہیں تو کالا ہے میں کہتا تو میں سپیہ دوں وہ کہتے رہے کالا ہے کالا ہے میں نہیں ماننے میں نے کھا سپیہ دے تو اب میں نے ایک ہاتھ میں تکویر تحریمہ دی آفی صاحب کے ایک ہاتھ میں آمین میں نے پوچھا آفی صاحب جی آمین اور تکویر تحریمہ کے درمیان صورت کون سی ہے کہتے فاتحہ تو نہیں ہے اب وہ وکیر کھڑے ہوئے کہ مولی صاحب زید ہے زید ہے زید ہے اور کچھ نہیں تو کوئی آفی صاحب بیٹھے ہیں یہ آفی صاحب یہ آیت کس صورت میں آتی ہے غیر المقضوبی علیہ ملعظو علیم ہم سب آسے کہ اس صورت میں تم ساری آفز دے نہ کسی اور صورت میں تو نہیں آتی دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیار سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں میرے امتیوں جس صورت میں یہ آیت ہے غیر المقضوبی علیہ ملعظو علیم یہ امام نے پڑھ لیے تو میں نے خوابوچ رہا ہے کوئی شرط ہے بات میں مسئلے میں نبی پاک کے سمجھانے میں کوئی شخص ہے لیکن زد کا میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی علاج نہیں قرآن پاک میں ایک صورت پتہ نازل ہوئی اس کا شانندون کا واقعہ کیا ہے صلح دیبیہ اور نام صورت کا ہے صورت فتح حالانکہ جن کو واقعہ یاد ہے وہ یہی ہے کہ کافر زد کرتے جاتے تھے اللہ کے نبی پاک زد چھوڑتے جاتے تھے یہی تھا نا تو فتح کینکی ہوئی زد چھوڑنے والوں کا نام آج دنیا میں زندہ یا زد کرنے والوں کا تو زد چھوڑ نہیں چاہیے کرنی نہیں چاہیے کہتے صبح صبح مولی صاحب باہر جنگل چلے گئے تو آدمی دیکھتا رہنے والا کوئی قریب تو نہیں بیٹھا بیٹھ گئے تو دیکھا کہ نمبر دار بھی بیٹھا اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے اٹھا تو یہ ہم نے کبھی ممبر پر ان کو معاف نہیں کیا یہ کوئی بولی مارے گا آج مزار کرے گا نمبر دار سوچا ہے کہ یہ مولوی مسجد میں کابو نہیں آتا ممبر پر بھی نہیں ہوں چھوڑتا آج بار کابو آگئے میں پہلے اٹھا تو ضرور کوئی بولی مارے گا اب دونوں میں زید ہوگی کہ اٹھنا نہیں دن سفاد ہو گیا بیٹھیں دونوں بیٹھیں دونوں میں شکریہ بیٹھیں دونوں میںستم